جمہوریت کے ختم ہونے کی نشانی ہے کیونکہ جمہوریت چلتی ہے سنسطانوں سے اور جب ساری سنسطانوں نے اپنے آپ کو راجی کا انگ بنا دیا ہے اور وہ بھی وچاردھار اطمت اور اب یہ چیز سینہ تک جا رہی ہے تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریہ راجی جسے آپ پاریباشک دھنگ سے کہتے ہیں ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہو گیا ہے اس فاسزم کا بینیفیشری صرف ایک اور صرف ایک ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اس کی سرکار ہے راشتری سو ایم سیوک سنگ ہے اس کی نشانے پر سب سے پہلے مسلمان آئیں گے عیسائی آئیں گے پھر دلیت آئیں گے آدیواسی آئیں گے ہندو بھی آئیں گے لیکن ابھی ہندووں کو لگ رہا ہے کہ ان کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ہت ایک ہی ہے ہر انسٹیوشن کا چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو سپریم کورٹ ہو یا ہائر کورٹس ہو یا ہماری دیش کی پولیس سٹرکچر ہو ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس جب دیش چلا رہا ہے تو کیسے کسانوں پہ مزدوروں پہ چھاتروں پہ انٹیلیکچولز پہ ہر کسی پہ ہر طرح کا آخرمن ہو رہا ہے راجنیتی صرف دو پارٹی کو ووٹ دے کے ستہ ملانا نہیں ہوتا ہے راجنیتی ہوتا ہے اپنے ادھیکاروں کے بار میں بات کرنا کیونکہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں آپ اس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا بھوششے کیسا ہونا چاہیے وہ آپ اور ہم تیہ کریں گے نہ کی سنسد میں بیٹھے کچھ لوگ صرف تیہ کریں گے تو شری لنکا ایک بہتر ایکزامپل ہے یہ جو بھی ستہ میں ہوتا ہے ایک دن اس کو کورسی چھوڑ کے بھاگنا ہی پڑے گا یہ صرف کانگریس کے ساتھ نہیں ہے یہ باقی سماجوادی پارٹی راشتری جنتہ دل باقی دلوں کے ساتھ بھی ہے کیونکہ وہ سب ایسا سوچتے ہیں کہ ان کا کام صرف چناؤ لڑنا ہے اور چناؤ میں زیادہ بوٹ لانا ہے اور زیادہ بوٹ ہندووں کے پاس ہیں اور اگر ایک ایسے معاملے میں وہ سڑک پر اتریں گے جن سے ہندو بیدک سکتے ہیں تو ان کو سڑک پر نہیں اترنا چاہیے تو یہ صرف معاملہ کانگریس کا نہیں ہے یہ معاملہ کانگریس سماجوادی پارٹی راشتری جنتہ دل راشتری لوگ دل سب کا ہی معاملہ ہے اب رو ایک اور سوال تمام انسٹیوشن جس سے پہلے آپ دیکھیں دوزار چودہ سو پہلے تو کہیں نہ کہیں سے گئر برابری اسمانتہ اور تمام چیز خلاف آماز آتی تھے چاہے وہ سی اے جی ہو چاہے وہ سی بی آئی ہو سپریم کورٹ میں بہت سارے سو موٹر نوٹس ہوتے تھے اب تمام انسٹیوشن سے کہیں سے کوئی آواز نہیں آرہی اس کو آپ کیسے دیکھیں یہ جمہوریت کے ختم ہونے کی نشانی ہے کیونکہ جمہوریت چلتی ہے سنستانوں سے اور جب سارے سنستانوں نے اپنے آپ کو راجی کا انگ بنا دیا ہے اور وہ بھی ویچاردھارہ اتمت اور اب یہ چیز سینہ تک جا رہی ہے تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریہ راجی جسے آپ پاریباشک دھنگ سے کہتے ہیں ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہو گیا ہے اور ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ یا اس کو آپ دوسری دھنگ سے فاسسٹ سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم واقعی اس کھن میں کھڑے ہیں جس کو آپ فاسسزم کا کھن کہہ سکتے ہیں یہ کوئی اتریک نہیں ہے تو بینیفیسٹری کون ہے اس فاسسزم جاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کون بینیفیسٹری ہے اس فاسسزم کا بینیفیسٹری صرف ایک اور صرف ایک ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اس کے سرکار ہیں راشتری اسو ایم سیوکسنگ ہے اس کی نشانے پر سب سے پہلے مسلمان آئیں گے عیسائی آئیں گے پھر دلیت آئیں گے آدیواسی آئیں گے ہندو بھی آئیں گے لیکن ابھی ہندووں کو لگ رہا ہے کہ ان کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ہت ایک ہی ہے وہ تو اسٹنگ آپریشن ہوا تھا اور وہ کافی پرچلی تھے اس کے بارے میں نئے سرے سے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری کتابیں لکھے گئی ہیں ریپورٹس ہیں جن میں یہ ساری باتیں ظاہر ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا گجرات میں وہ سرکار کی گہر زانکاری میں نہیں ہو رہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے سرکار پرسانسن یا کھر کے طرف سے یہ ویڈیو یہ سارا کچھ آشش کھیتان کے کتاب منوج مٹا کے کتاب فکشن آف فیکٹ فائنڈنگ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ان ساری چیزوں کو نیائلےوں کو ان ساری چیزوں کو نظرانداج نہیں کرنا چاہیے کیا لوگتانتر کی حتیہ ہو رہی ہے اب اس طرح کے شبدوں کے کوئی معنی نہیں رہ گئے ہیں لوگتانتر کی حتیہ یا کچھ لوگتانتر کے لیے سنگھرش چل رہا ہے وہ جیسا بھی چل رہا ہے وہ زیادہ مائت پورن ہے ہاں اگر لوگتانتر کا کوئی نشان ہے تو وہ یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یعنی لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں لیکن اگر راجے کی طرف سے دیکھیں گے تو جنتانتر سماپت ہے وہ میں نے پڑھا بھی نہیں ہے میں تو ابھی یہاں پڑھوں کیا کہا ہے وہ میں نے پڑھا ابھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طریقے سے یہاں پر ویروت پردرشن ہو رہا ہے اور اسی کے چلتے ہیں دوہزار دو میں جو دنگے ہوئے تھے گجرات دنگے یعنی گودرہ کانڈ اس کو کوئی بھی بھولا نہیں سکتا اسی کے چلتے ہیں یہاں پر لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کتنی لوگوں کی تعداد میں بھیڑ ہے یہاں پر موجود ہے ویروت پردرشن لگاتار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جسٹیز یعنی نیالے نیائے کے تحت اس طریقے کی فیصلوں پر جو اپنی فیصلے سناتا ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں ویروت پردرشن ہو رہا ہے آٹھ نو سال سے جو گودرہ کانڈ کا اتنا ماملہ گہما گہمی میں تھا وہ اس کے فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد جو ہے پردھان منتری جی کو کلین چٹ مل جاتی ہے یعنی کی موڈی جی کو کلین چٹ مل جاتی ہے کیونکہ گجرات دنگے کے ٹائم پر جو ہے ماننی ہے موڈی جی وہاں پر مکھے منتری تھے اسی کے چلتے جس طریقے سے آپ سامنے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں کی تعلیت میں یہاں بھیڑ ہے سارے ایکٹیویسٹ یہاں موجود ہیں لگاتار جو لوگ تنتر کی ہتیاں نئی ہونے دینے والے لوگ جو یہاں پر لگاتار موجود ہیں یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طریقے سے سبھی یہاں پر سٹوڈینٹ سے لے کر سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ابھی کچھ سٹوڈینٹس وغیرہ بھی ہیں آپ لوگ کس لئے آئے ہیں یہاں پر سب سے پہلو تو یہ بتائیں ہم یہاں پر جو تیستہ سیتلوار اور آربی شری کمار کو آربیٹری آرسٹ کیا گیا ہے اس کے خلاف میں ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے ایک یونائیٹڈ فرنٹ کا پروٹیسٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو ایمیجیٹ ریلیز کیا جائے بینہ کسی شرط پہ کیونکہ یہ جو ان کا آرسٹ ہو رہا ہے یہ ایک فاسیسٹ ٹیک آور ہے پورے دیش کا پورے دیش میں ہمیں ایک فاسیوادی رائز دیکھتے ہیں دوہزار چودہ کے بعد سے صرف دوہزار چودہ کے بعد سے ہی نہیں لیکن جب سے بی جی بھی پاور میں آئی ہے ہر انسٹیٹیوشن کا ٹیک آور ہوا ہے ایک دم آربیٹری طریقے سے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو سپریم کورٹ ہو یا ہائیر کورٹس ہو یا ہماری دیش کی پولیس سٹرکچر ہو سب کچھ کا اندر سے ایک بہت بہت بھیانک ٹیک آور ہو رہا ہے جس کا پبلک ایکٹیویسٹ ہو یا انٹیلیکچول ہو یا پروفیسر ہو یا سٹوڈنٹس ہو ہر کسی بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے تو یہ ہمارا ایک پروٹیسٹ ہے یہ صرف ایک پروٹیسٹ نہیں ہے ہم یہ بتانے آیا ہے سرکار کو کہ اگر وہ اپنی فاسسٹ آنسلوٹ چلائیں گے تو ہم بھی پبلک کو موبیلائز کر کے ریزسٹنس کرتے رہیں گے مگر آپ تو سیدھا سیدھا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اب رہاست میں لے لیا ہے تو ریہا کریں اب جوڈیشری سسٹم ہے اس پر وشواس نہیں ہے کیا جوڈیشری ہے پورا نیال ہے کوٹ ہے اب اگر ریسٹ کیا ہے تو اس کے تحت فیصلہ بھی سنائیں گے ان کو ریہا بھی کریں گے لیکن آپ لوگ جو ہے ویروت پردشن پہلے ہی کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا رہے ہیں کیا ایسا کچھ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوٹ کی بات کرتے ہیں تو جو سب جو ڈس میٹر ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھی عمر خالد کو بھی عرسٹ کیا گیا تھا عمر خالد کے ساتھ جن کے کافی چھاتروں کو بھی عرسٹ کیا گیا تھا جن کے اوپر جو چارجز تھی بعد میں فالس پروو ہوئی ہیں اور اب دلی کے کوٹ نے رائے دیا ہے کہ عمر خالد کو عرسٹ کرنا وہ غلط تھا لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کوٹ پہ بھروسہ ہے لیکن جب تک BJP جیسی پارٹی رولنگ سٹیج پہ ہے ہم کسی بھی انسٹیوشن پہ اتنا بھروسہ نہیں رکھ سکتے اس لئے ہمیں ماس موبیلائزیشن کنٹینو کرنا ہی پڑے گا تو کیا لگتا ہے کہ سرکار زیادہ توجہ دے رہی ہے کیا ایسا کچھ ہے کیا جی بلکل یہ پونجی سرکار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پونجی سرکار جب آتی ہے تو اس کا ایک استر ہوتا ہے چاہے وہ ہٹلر ہو مسولینی ہو یا ہمارے دیش میں موڈی ہوں یا پھر اس سے پہلے کانگریس کی سرکار ہو جو امرجنسی لائی تھی ابھی فیلحال سینتالیس سال پورے ہوئے امرجنسی کو امرجنسی بھی آئے تھا ہم نے تب بھی دیکھا تھا کی اکرمان ہوا تھا ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب دیش چلا رہا تو کیسے کسانوں پہ مزدور پہ چھاتر پہ ہر کسی پہ ہر ترہ آکرمان ہو رہا ہمارے دیش کو پونجی کا ٹیک آور ہو چکا ہے یہ دیش اب جنتا کے دیش کو چھوڑ کے امبانی اڈانی کا دیش بنتا جا رہا اور اسی کا جو رس اچھی طرح سے یوز کر رہا دیش کو بگاڑ نے کے لئے اب نے کہا پونجی وادی سرکار اور بھی سرکار ہیں وہ بھی تو پونجی وادی ہیں وہ بھی تو اس طرح سے استعمال کرتی آئی ہے پونجی کا لیکن آپ BJP پہ ہی بول رہے کی پونجی واد میں کی بات کروں میں SFI سے ہوں اگر آپ اس کا اتحاس دیکھیں تو امرجنسی کے خلاف SFI نے سب 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 سوال کریں گے اور انہی کے خلاف ردرشن بھی چلائیں گے کیونکہ وہ سرکار میں انہی کو جواب دینا پڑے گا اور اگر سٹوڈنٹ ہیں ہاں میں سٹوڈنٹ ہوں دلی وشو ودیالے کے دیش بندو کولج سنگ راجنیتی کرتے ہیں ہاں ہم تو مار رہے کہ ہم راجنیتی کرتے ہیں لیکن راجنیتی کیا ہوتی ہے راجنیتی صرف دو پارٹی کو ووٹ دے ستہ ملانا نہیں ہوتا ہے راجنیتی ہوتا ہے اپنے ادھیکاروں کے راجنیتی کی ابھی آپ نے بات کی تو چھاتر کو راجنیتی میں آنا چاہیے یہ ابھی جو آپ نے بولا کہ راجنیتی میں آگر چھاتر آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن بھاوش بھاوش آنے والا بھاوش آنے بھاوش آنے والا کیسا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے جو ہم کام کر سکتے ہیں ہم ورطمان کو بہتر کرنے کے لئے کام کر سکتے ہیں اس لئے ہم چھاتروں کے بیچ کام کرتے ہیں چھاتروں کے بیچ میں جو جو ابھی مددے ہیں وہ لے کے جاتے چاہے نیو ایڈوکیشن پولیسی ہو یا چاہے لیبر لاؤز ہو یا آج تیستہ سیتلوار کا آریسٹ کرنا ہو ہم جو بھی پولیسی آتی ہم سب لے چھاتروں سے بات کرتے ہیں اور ہم چھاتروں کو انہی مددو بے اورگنائز کرنے کی کوشش کرتے اور ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو بھی چھاتر جب سنگٹھت ہوں گے تو شری لنکا ایک بہتر ایک جو بھی ستہ میں ہوتا ہے ایک دن اس کو کرسی چھوڑ کے بھاگ نہیں پڑے گا اور لاث میں جنتا ہی جیتتی ہے یہ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہی ریالیٹی ہے کوئی بھی دیش ہو کسی بھی دیش میں revolution ہو یا کوئی بھی social change ہو ایسے ہی آیا ہے ہمارا دیش بھی کوئی exception ہے نہیں اگر کچھ چونے ہوئے پونجی پتی سوچتے ہیں کہ اس دیش کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بلکل غلط بات ہے کیونکہ مزدور کسان چھاتر جب سنگھ ہوں گے تب ان کو بھی کورسی چھوڑ کے ایک دن بھاگ نا پڑے گا دن دن سوال پوچھا گیا تھا جعوی دکتر نام کی ریپورٹر تھے کہ آپ کے سٹیٹ میں دنگے کیوں نہیں ہوتے انہوں نے بولا ہمارے دنگہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ سٹیٹ نہیں چاہتا ہے سیدھی سی بات ہے دنگے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ناغریکوں میں بھید جب کشمیری پنڈیتوں پہ آکرمن ہوا تھا جس کی بیجے بھی بار 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 بات کرتی ہے جس پہ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا 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 آپ نے لگوں کی ریہابیلیٹیشن کیلئے کوئی کام کیا ہے اور سب سے پہلی بات جب کشمیری پنڈیتوں پہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے بھی دنگا کروایا تھا ہندو اور مسلمان کے بیچ میں تاکہ وہ ایک جو کبھی نہیں ہو پائے کیونکہ ہمارا جو بیسک offensive ہے وہ پونجی پتیوں کے خلاف ہونا چھئیے پونجی واد کے خلاف ہونا چھئیے کیونکہ ہمیں ایک بہتر دیش بنانا ہے اس لیے ہمیں ایک جھوٹ ہونا پڑے گا اور اسی ایک جھوٹ کے خلاف ہوتا ہے دنگا جو ہوتا ہے رس اس کے بعد کیا کچھ کریں گے دیکھ ابھی تو ہم پروٹیس جاری رکھیں گے آنے دنوں میں کوشش کریں گے اس سے بہتر موبیلائزیشن ہو پائے اور بھی سامنے دیکھ لیجئے جس طریقے سے جوڈیش سیشتم کام کر رہا ہے لگاتار جس طریقے سے رس بھاج پا میں نہیں کہہ رہی ہوں خودی لوگ کہہ رہے ہیں اس طریقے سٹوڈنٹ سکھل بتا رہے ہیں کس طریقے سے رس بھاج پا کام کرتا ہے سامنے آپ تصویر ہیں کیوں لوگوں کو سڑکوں پہ اتر سیدھ سیدھ آپ دیکھ سکتے ہیں جنتانتر آوازوں پر حملہ کرنا بند کرو لگاتار جو ہے اس طریقے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لگاتار جو ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیوں یہ آپ کے ہاتھ میں پوسٹر دیکھ ہوں جنتانتر آوازوں پر حملہ کرنا بند کرو کیوں جنتانتر ختم ہو چکا ہے جنتانتر حملہ ہو رہا ہے لگاتار سرکار جنتانتر مانگے ہیں نیا کی مانگوں کو اٹھانے والے لوگوں کے خلاب ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار کاروائیاں ہو رہی ہے سلاکھوں کے پیچھے رکھا جا رہا ہے اور سرکار جو ہیں سرکار جنتانتر ہیتوں کے لئے نہ کام کر رہی ہیں نہ جنتانتر جو جروری مددے ہیں جو ان کے اصلی مددے ہیں جسے روجگار سکھ سواست ان مددوں کو سامنے لانے کے بجائے ان مددوں کے لئے جو لڑتے ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے رکھتی ہے اس ہم کہتے ہیں کہ آج کے سمیے میں ہم سرکار جو ہے جنتانتر کی آوازوں کو لگاتار دبا رہی ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنتانتر آواز دبے گی نہیں سرکار کی جو ساری کوشش دکھاتی ہیں کہ سرکار ڈری ہوئی ہے جنتا کی آواز سے جنت لگاتار اپنے ادھکاروں کو لیے آواز اٹھا رہی ہے چاہے وہ تیستہ ہو یا چاہے دیس کا تمام نوجوان ہو یا دیس کی تمام کسان ہو مزدور ہو وہ سبھی اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور سرکار چاہے کتنی بھی کوشش کرے چاہے کتنے بھی پدرسنوں پر حملے کرے وہ چاہے کتنے بھی سلاکھوں کے پیچھے ڈالے ہم اپنی باواز کو سامنے رکھیں گے اور جو بیابک بہت سنکھ مہنت کس جنت کی جو جنت کا جو سنگر 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 اور اسی سلسلے میں جو بیتے دنوں میں سترہ ستلوار اور تمام راجنیت سرکاروں کے دور میں قید کیا گئے انہیں رہا کیا جائے سرکار ڈری ہوئی ہے سرکار آپ لوگ سے ڈر جا رہی ہے سرکار ڈری ہوئی ہے اسی راجنیت کی سمپتیاں اسی کورونا مہماری کے دور میں سو ایک لاک کروڑ سے زیادہ بڑھتی ہے وہ تمام جنت گریب جال میں پھستی ہے سرکار جو جنت کی آواز وں بسطہ کو بدلے گی آپ روڑوں پہ جو آواز بلند کرتے رہی ہے لیکن سرکار جیت رہی ہے ابھی دیکھا ہے آپ نے جیتی ہے منتری جو ایک جیت جاری ہے سرکار جیت جیت رہی ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں دیس میں آج بھی موضی سرکار کو جو چناؤ ہوا تھا اس میں ساٹھ پرتی سرکار کا سمرتھ نہیں کر تو موضی سرکار کے بیروض میں تھے 2019 میں چاہتے ہی نہیں تھے کہ آئے 40 پرتی سر لوگ تھے جو آسیوں میں ہو سکے سیٹ یں زیادہ ملی ہیں لیکن ڈیس کی جنت کیا چاہتی ہے بدلاؤ چاہتی ہو اور آپ کہنے بدلاؤ نہیں چاہتی تو کسان آندول جنت سرکار کے سمرتھن میں تھا جو تمام روزگار کو لے سرکار کے سمرتھے تری آندول نے کیا مزدوروں کی سرکار کی سمرتھت آندول نے نہیں لیکن وہ کون لوگ ہیں جو ووٹ کر جتا رہے دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے ایک تو ستتہ کے پاس تنتر ہے اور ووٹ میں کتنے لوگ ووٹ دے رہے جتنے لوگ بہت بڑا حصہ ہمارے بیوستہ میں ووٹ نہیں دے پاتا ہے اور دوسری بات جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ووٹ دینے والوں کا بہت سنکھیک سرکار کے خلاف ہے چناؤ آیوگ کی بات دیکھئے کتنے لوگوں نے سرکار کے سمرتھن میں 40 پرشن لوگوں نے سرکار سمرتھن نہیں چاہتے تھی بدلاب ہو یعنی آج انتہ سائی میں بدلاب دل بینہ بہمت کے ہوتے ہوئے بھی ستہ میں آتی ہے جنتہ کا بہمت اس سے خلاف ہے بورڈ پرشنٹیج اس کے خلاف میں ہے لیکن ستہ میں آتی ہے بدلاب جنتہ کے سنگرسوں سے ہوگا جنتہ جب سوہنگ اپنے ادھکاروں کو لے سنگرسوں کو لے سامنے آئے گی تب ہی بدلاب ہوگا اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر سبھی سٹوڈینٹ چھاتر موجود ہے لگاتار آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دلش کر آیا جا رہا ہے جو ہے سبھی ایکٹیویسٹ جو ہے سوشل جسٹس کی جو بات کرتے سبھی سماجی کارے کرتا بھی یہاں پر لگاتار موجود ہے سامنے دیکھ سکتے پروفیسر تک یہاں پر موجود ہے جو اس کا ویروض کرتے ہیں لگاتار اس فیصلے کا ویروض ہو رہا ہے آپ سامنے تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سبھی لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں یہ تصویریں کچھ تو بیاء کرتی ہیں آخر کچھ تو ستے ہے جو چھپایا جا رہا ہے واقعی میں کیا ستے چھپایا جا رہا ہے کیا ستے سرکار ڈرتی ہے کیا سچ سامنے کرنے سرکار اسی لیے لوگوں کو جو روڑوں پر ساہ کارے کرتا ہے جو شوشل جسٹیس کی بات کرتے ہیں وہ سب موجود ہیں لگاتار یہاں پر بیرود پردرشن ہو رہا ہے اسی طریقے سے ابھی اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے گے اگر کچھ لوگ ملیں گے کیونکہ ابھی سامنے دیکھ ملیں 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 ملیں